کہ کسی انسان کے وارث ہونے کی شرطیں کیا ہیں کبھی کوئی انسان کسی کا وارث کن شرطوں کے ساتھ ہوگا تین شرطیں جو ہے واضح طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو معرص ہے اس کے انتقال کا یقین ہو جائے جس کی جادہ تقسیم ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کے انتقال کا یقین ہو جائے آنکھوں سے دیکھ کر یا طبی چیک اپ کے ذریعے طبی معاینہ کے ذریعے یقین ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے یا یہ فرض کر لیا جائے کہ انتقال ہو گیا ہے یعنی چونکہ کافی سالوں سے جو آیا نہیں ہے گم شدہ ہے اور قاضی نے ایک مقدار متعین کی تھی اس مدت تک نہیں آیا تو اسے مردہ تصور کر لیا جائے گا اس کی جادہت کو تقسیم کر دیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی تقدیراً مان لیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے جیسے حمل تھا کسی کے پیٹ میں حمل تھا اور اس کے بعد اسے مار دیا گیا تو اس کی جو پہلے تصور یہ کی جائے گا کہ وہ حمل زندہ تھا اور اس کے بعد وہ مرا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو دیت ہے وہ اس کے ورسہ میں تقسیم کی جائے گا پھر خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی جادہت ہے جس کی جادہت ہے اس کے موت کا یقین ہو جائے دوسری شرط یہ ہے کہ جسے جادہت ملنی ہے تفصیل میں نے جاتے ہیں جس کو جادہت ملنی ہے جب معرص کا انتقال ہوا تھا یہ بات یقینی ہو کہ اس وقت وہ زندہ تھا اگر اس سے پہلے معرص سے پہلے کسی ہونے والی ورس کا انتقال ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ورس کو ترکے میں سے نہیں ملے گا تو دوسری شرط جو ہمیں یقینی منانی ہے کہ جب معرص کا جس کا ترکہ تھا جس کا ترکہ تقسیم کرنا اس کا انتقال ہوا اس وقت ورس زندہ تھا اور تیسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ سبب عرص کیا ہے یعنی دونوں میں دونوں میں رشتہ کیا تھا جو دونوں میں رشتہ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو جائدات ملے گی جیسے اس میں ترتیب ہے درجے کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ رشتہ کیا تھا اس کے بعد درجے میں بھی قوت دیکھی جاتی تمام ترتیب کے ساتھ دیکھا جاتا اس ترتیب کے ساتھ اگر ہمیں کوئی رشتہ سمجھ میں آتا ہے تو ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی کسی کا وارث ہو سکتا ہے موسیقی